دو دلوں کے بیچ پہلے پیار ہوا پھر شادی اور بعد میں طلاق یہ سب آپ نے کئی بار فلموں میں ضرور دیکھا ہوگا لیکن یہ حقیقت ہے جو بے طول میں دیکھنے کو بلے جہاں طلاق کے آٹھ سال بعد ایک بار پھر دونوں نے ساتھ رہنے کا فیصلہ لیا اور ملتائی کوٹ میں ایک دوسرے کو دوبارہ ورملہ پہنا کر اپنے جیون کا نیا سفر شروع کیا یہ ہے آملہ کے رہنے والے سندیپ اور سونی کا ان دونوں کا ساتھ سال دوہزار دس میں دوستی سے شروع ہوا اس دوران دونوں ایک نجی سکول میں ساتھ کام کرتے تھے ان کا یہ رشتہ آگے جا کر پیار اور پھر شادی تک پہنچا لیکن شادی کے بعد دونوں کے بیچ تناؤ اتنا بڑھ گیا کہ سندیپ نے سونی کا سے طلاق لے لیا جبکہ سونی کا طلاق کے پکش میں نہیں تھی لیکن سندیپ کے فیصلے نے اسے توڑ کر رکھ دیا یہ کہانی یہی ختم نہیں ہوئی الگ ہونے کے آٹھ سال بعد دونوں کے بیچ ایک بار پھر محبت جمع ہوئی اور ساتھ ہی بیٹے کی پرورش کو لے کر دونوں سنجیدہ بھی ہوئے اسی لئے دونوں نے آپس میں بات کی پچھلے انبھووں کو بھلا کر دوبارہ ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا جس کوٹ میں دونوں نے طلاق لیا تھا اسی کوٹ میں ایک دوسرے کو دوبارہ ورمالہ پہنا کر پھر ایک نئے سفر کے شروعات کی ہم دونوں ساتھ میں اسکول میں پڑھاتے تھے تو اس سمیہ میں ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور پیار ہم دونوں کی بیچ میں ہو گیا پھر ہم دونوں نے سوچا کہ سادھی کرنا ہے گھر پہ بولا تو سب ہی لوگوں نے بولا ٹھیک ہے سادھی کروا دیتے ہیں چونکہ ہم دونوں کی عمر بہت کم تھی تو ایک دوسرے کو ہم سمجھ نہیں پائے تو ایک سال بعد ہماری ڈیووز کے مسئلے تک ہم دونوں پہنچ گئے پھر آٹھ سال ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں نہیں رہے لیکن ساتھ میں نہیں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے بارے میں ہمیسا سوچتے رہے گصہ تھا سب کچھ تھا لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے بارے میں ہم سوچتے رہے اور بچے کے بارے میں ویسے کر کے من میں بہت ساری باتیں آتی تھی پھر اس کے بعد میں واپس سے سو انہوں نے مجھے فون کیا کہ نہیں ہم دونوں ساتھ میں رہیں گے اور پھر سے واپس کوٹ نے ہمیں واپس گئے اور وہاں لیٹر دیا اور انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ کا ڈیوز کینسل کر کے واپس آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ میں رہنے کے لئے موقع دیتے ہیں اچھا لگ رہا ہے بس اب یہی سروعات کرنا چاہ رہے کہ جو گلتیاں پہلے ہوئی ہیں وہ آگے نہ ہو اور بچے کے بارے میں سوچ کے ساتھ میں بیچ کے اگر میں سمیہ کی بات کرو تو وہ ایک میرے لئے کٹین سمیہ تھا کیونکہ اکیلے بچے کو اس کی پروریش کرنا پھر وہ تو پاس سال تک کنٹری بیمار ہی تھا تو اس کو ہسپیٹر لے جانا ہے پھر بھی ایک سنگل پیرنٹ کی اکورڈنگ پروریش کرنا تھوڑا سا مشکل تھا لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا بس آگے یہی ہے کہ اب بچے کو دونوں ماتے پیتا کا دونوں پریوار کا پیار ملے بس یہی آج کورٹ میں پھر سے ہماری جیسے آٹھ سال پہلے ساری ہوئی تھے آج پھر سے ہماری شادی ہو گئی ہے پیرنٹس کا بھی کچھ رول رہا اس میں ہاں دونوں گھر والے یہی چاہتے تھے ہم کی جو بھی مطلب میسر انڈرسٹیننگ ستھی وہ ہم دونوں کی بیچ میں تھی فیملیز کی بیچ میں کبھی کچھ نہیں تھا دونوں فیملیز سے ہی چاہتی تھے کہ ہم سے گلتی ہوئی ہے جو بھی ہم الگ ہوئے پھر سے ہم ایک ساتھ ہو جائے پس دونوں فیملی کی چاہت نے اور پرمیشور کی اچھا نے ہمیں پھر سے ایک ساتھ میں کر دیا دونوں میں ہوئے الگاؤں کے آٹھ سالوں میں بھی ان کے پریجنوں نے امید نہیں چھوڑی اور انہیں شاید یہ بھروسہ تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو بے انتہاں محبت کرتے ہیں اسی لیے انہیں قریب لانے کے لیے دونوں پریواروں نے بھی لگاتار کوششیں کی لگا لیکن وہ خوشی کا دن جو آج آیا بہت اچھا لگا ہم لوگوں کو بہت دکھ لگا اور بس ہم لوگ یہی چاہتے تھے کہ دونوں ایک ساتھ رہے اور ابھی ہم لوگ بہت خوش ہے دونوں پریوار میں اور دونوں پریوار یہی چاہتے تھے ان کے بھی ممی پاپا اور ادھر بھی سب لوگ یہی چاہتے تھے کہ ایک ساتھ رہے ہاں بس ان لوگوں کی ایسی نادانیاں بس چھوٹی چھوٹی باتیں گھو سا ہو جانا سندیپ سونیکہ کی زندگی دوبارہ پٹری پر لانے میں نیای پالیکہ کی بڑی بھومی کا رہی سندیپ کے وکیل سہت ملتائی نیایلے کے نیای دھیش بھی اس ماملے میں لگاتار پریاست کرتے رہے جس سے کسی بھی طرح کی کوئی کانونی اُلچن سامنے نہیں آئی دیکھئے کہ ایک مدیستہ پرکریاج ہوتی ہے ایک سبھی دور چن رہی ہے اور اس میں سبھی نیای دھیشوں کو ایک پرشکشن دیا جاتا ہے تاکہ وہ ماملے کو دیکھ کے جب چرچہ کر گئے پرارمبک اس طرح پر یا گیاد کرتا گئے کہ اس ماملے میں سمبھاؤنا سیٹلمنٹ کی ہے یا نہیں ان دونوں کی بیچ میں میرے کاریکال کے پہلے ہی ایک سپارٹی روپ سے جس کو کہا جاتا ہے ایک پکشی روپ سے طلاق ہو چکا تھا اور جب اس کو طلاق کو سیٹر سائٹ کرنے کے لیے اپاسٹ کرنے کے لیے میرے سمکش کروائی ہوئی تھی تب یہ دونوں پریبار میں یہ سمکش آئے اور اس سمیہ جب ان سے پرارمبک چرچہ کی گئی تو ایسا لگا کہ ان کے بیچ میں دونوں کے لیے ایک دوسرے کے کہیں نہ کہیں ایک سوفٹ کارنر ہے جو ان کے بحیشش کو آگے بڑھا تکتا ہے اس میں پھر وشش روپ سے پریاس ہمارے راجند اپاد دیہ جی دیوپتہ ہیں انہوں نے کافی پریاس کیا ان دونوں کو سمجھائیش کا ہمیں بھی لگا پھر مانی جلانے عدیش مہدہ جب دورے پہ آئیں تو مزدستہ کے لیے ان کو ریفر کیا گیا انہوں نے اپنا تین سے چار گھنٹے کا سمیں ان لوگوں کو سمجھائیش میں دیا جبکہ وہ شاس کی دورے پہ تھی انکار بھی تھے ویستتہ بھی تھی پھر بھی انہوں نے دامپتے سمبندوں کو آگے بڑھانے کے لیے ایک پریوار کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اپنا پورا سمیں دیا اور اس کا پرینام یہ ہوا کہ دونوں پکھ سمجھائیش کو دیکھتے ہوئے اپنے بچے اور سمجھائیش کو دیکھتے ہوئے 2010 میں سنگیپ کی اور سونگا کی شادی ہوئی انہوں نے فیم بھی بھا کیا تھا شادی کے بعد لگ بگ تین سال تا کے ساتھ میں ہے فیرن کا پاس میں ڈسپیوٹ ہو گیا تھا ڈسپیوٹ ہونے کے بعد یہ دونوں الگ الگ ہنے لگے تھے اس کے بعد انہوں کا ایک بچہ تھا ایک سال کا نام تھا کوہنوی کوہنوی ماں کے پاس بھی جاتا تھا اور پتہ کی باس بھی جاتا تھا کوہنوی ایک مات ایسی کڑی تھی جنہوں نے پتی پتنی کو اپس میں جوڑ لیا اور کوہنوی کا ہی پیار تھا جو پتی پتنی اپس میں ایک ہو گئے ان کے بیچ میں جب یہ آٹھ سال تک الگ الگ ہے دونوں جنے ساتھ میں دونوں ایک ہی سکول میں کام کرتے ہیں دونوں ایک ہی سکول میں پڑھاتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک نیا میسج جائے گا سمج میں کہ اس پرکائے سے جو آٹھ سال سے پتی پتنی ایک بچے کے پیار نے ان پتی پتنی کو ساتھ میں ہنے کے لیے مجبور کر دیا سندیپ سونکا نے طلاق کے آٹھ سال بعد دوبارہ اپنی زندگی شروع کر یہ ثابت کر دیا کہ حالات اور قانون کے سہارے چاہے دو دل جدہ ہو جائے لیکن قسمت اور پریم انہیں دوبارہ ایک دوجہ کا ہمسفر بنا ہی دیتی ہے سماج میں ٹوٹتے بکھرتے رشتوں کے لیے بھی یہ معاملہ ایک مثال بن گیا بیرو ریپورٹ خبربان نیو بیتن